کھٹیما میں جنگلی ہاتھیوں دورہ کسانوں کے فصل کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے جس کو روکنے کے لیے سرکشہ ڈھال کے طور پر بی ہائی فینسنگ کے تحت تار بار کے کھمبوں پر مدومکھی کے چھتے ستھاپیت کیے جا رہے ہیں اب مدومکھیاں کسانوں کے ڈھال بن کے سامنے آ رہی ہیں ترائی پوروی اپون پرواق کی پرتباگی ادھکاری سنچتہ برما نے بتایا کہ کھٹیما ترائی پوروی اپون پرواق کی سیما سے لگے ہوئے سیما تگرامین شیطروں میں جنگلی ہاتھیوں دورہ کسانوں کی فصل کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے فصل نقصان کو روکنے کے لیے بی ہائی فینسنگ کی شروعات کر مدومکھیوں کی سائطہ لی جا رہی ہے آدھکاری برما نے بتایا کہ اس قوایت کے پیچھے بن بیواغ کا مقصد مانو اور بن نجیف سنگرش کے معاملے میں کم ہی لانا آئے تو وہیں اسثانی گرامینوں کو مدومکھی پالن سے پرابت ہونے والے روزگار کے افسر اپلد بھی ہوں گے بن نجیف سنگرش کی گھٹنائیں ہمارے شیطری کے اوٹ کو اس بیس تھوڑا جیادہ ہو گئی ہیں تو ان کو روکنے کے لیے اور ان کا بڑیا طریقے سے نیدان کرنے کے لیے ہم بھی بین پریاس کر رہے ہیں تو اس میں سے ایک بی ہائی فینسنگ بھی یہ کسی پرکار کا ہمارا انویٹیو پریاس ہے کہ ہم جو ہمارے گاؤں ہیں ونشیتروں سے لگے لگے وہاں پر ہم بی ہائی فینسنگ لگا کر ایک ایٹرنیٹ ایک سواروجگار کا گرام باسیوں کو اکھیماتھی ہم بھی اپلکت کران سکیں اور سانت سانت ہاتھیوں کے آنے سے جو بھی خاصل اتیادی کا نقصانی ہے جو بھی جنہانی ہوتی ہے اس سے ہم بچ پہیں سانت سانت ہم مانوانے جیو سنگرز کو روکنے کے لیے ہمارے جو ونشیتر ہیں تو ان میں لگاتار منادی کر رہے ہیں لوگوں کو سچیت کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اکاران یا کسی اکھیلے کسی بھی طریقے سے ونشیتروں کی اوٹ کو نہ جائیں جسے کسی بھی پرکار کی جنہانی سے جنہانی سے بچا جا سکتے ہیں اور ہماری پریاست لگاتار جاری رہیں گے کہ اس پرکار کی گھٹیاں کی اپنے دنگرتی بہتشے میں نہ ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو